نمسکار دوستو آپ کا دھنمنتری کرپا ہیل چینل میں بہت بہت سواگت دوستو آج کا جو میرا وشہ ہے وہ بہت ہی گہرا ہے اور میرے بھائیوں اور ماتوں بہنوں سے یہ سبھی سے میں نویدن کرنا چاہوں گا کہ اس آپ ویڈیو کو جادہ سے جادہ لائک کریں جادہ سے جادہ شیئر کریں اور یہ چینل بھی آپ جرور سبسکرائب کر لیجئے آج کا جو میرا وشہ ہے وہ دوستو نارگل کے اوپر کہ نارگل کے جو پانی ہے اس کا آپ کیسے فائدہ لے سکتے ہیں اور اس سے کیا کیا لاب ہوتے ہیں اور نارگل کھانے سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں آپ آج اس ویڈیو کے مادم سے دیکھیں گے تو دوستو دھیان سے سنیے گا پورا پورا ویڈیو دیکھئے اور پورا پورا سنیے کیونکہ جو بھی نارگل کے پانی کا یا نارگل کا پریوک کرتا ہے تو اس کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کیا کیا لاب ہیں تاکہ آپ کو نارگل کے بارے میں پورا ہی پتہ چل جائے تو دوستو سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ ناریل کیا ہے اس کی تاثیر کیا ہے یہ کیا کیا فائدہ کر سکتا ہے تو اس کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں ناریل جو ہوتا ہے وہ یہ جو تھنڈا ہوتا ہے اور پچنے میں بھاری ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے پوسٹک ہوتا ہے ٹی وی کا ناس کرنے والا ہوتا ہے اور ہچکی کو دور کرنے والا ہوتا ہے ہارٹ کے لیے بہت اچھا ہے کف اور کام کام شکتی ہوتی ہے اس کو بڑھانے والا ہوتا ہے تو دوستو یہ بھی ایک ناریل کے کھانے کا جو فائدہ ہے اس سے ہوتا ہے یہ جو میں نے جتنی چیزیں آپ کو بتائیے یہ اس کے فائدے ہیں آگے ناریل کا جو رکت پیت ہوتا ہے ناریل کے پینے سے ناریل کا پانی پینے سے رکت پیت میں کیا ہوتا ہے رکت پیت سے ہمیں کسی بھی آدمی کو جس آدمی کو رکت میں پت ہو جاتا ہے یعنی کہ رکت میں گرمی ہو جاتا ہے اس کو نقصیر فوٹتی ہے تو ناریل کے پانی کو پینے سے اس کی جو رکت پت ہے جو نقصیر ہے وہ بند ہو جاتی ہے الٹی اگر کسی کو بہت زیادہ تیج الٹیاں لگی ہیں تو ناریل کے پانی پینے سے اس کی الٹیاں بند ہو جاتی ہیں آگے پت جوار جو گرمی کی وجہ سے جیسے ہمارے لیور میں بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں کئی بار بخار ہو جاتا ہے یعنی کہ لیور میں گرمی بڑھ جاتی ہے اس سے بخار ہو جاتا ہے تو اس کے سیتل جو اس کا پانی ہوتا ہے اس کو پینے سے اس کی جو پت جوار ہوتا ہے پت جوار یعنی کہ بخار لیور کی گرمی کی بڑھنے سے ہمارے خون میں گرمی بڑھنے سے یہ دیاتر گرمیوں میں ہوتا ہے اگر اس تیتی میں ہم اس کو ناریل کا پانی ایوز کرتے ہیں تو ہمارا جو بخار ہے وہ ٹوٹ جائے گا اب اس کے بعد آتا ہے کہ ناریل کے پانی کے پینے کے فائدے کیا کہیں تو دوستو ناریل کے پانی کے پینے کے فائدے یہ جو گربنی استری ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی لابدائق ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کوئی بھی گربنی استری اس کو ہفتے میں دو سے چار بار پی سکتی ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے جو آپ کا بچہ پل رہا ہوتا ہے وہ بہت ہی سندر اور سوست ہوگا اور اس کا مالیہ کسی کے ماں باپ بہت کالے رنگ کے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کالے رنگ کے ہوتے ہیں یہ تو بھگوان کا دیا ہوا رنگ ہے لیکن اگر کسی مطلب آدمی کا یا عورت کا کالا رنگ ہے تو اگر وہ استری جو اس کے گرب ٹھہرتا ہے اور وہ استری جو ہے نارجل کے پانی کو پیتی ہیں ہفتے میں دو سے چار بار تو اس کا جو بچہ ہے وہ گہوں کا رنگ کا ہوگا کالے رنگ کا نہیں ہوگا یعنی کہ اس کا اندر ہی گرب کا رنگ جو ہے وہ پلٹ جائے یعنی کہ اگر بچہ کالا ہونا ہوگا تو گہوں کا رنگ کا ہوگا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو ماں باپ کالے رنگ کی ہوتے ہیں ان کے بچے بھی کالے رنگ کی ہوتے ہیں دوسرا کہ مان لیا کسی کے ماں باپ گہوں کا رنگ کی ہیں تو ان کے جو بچے ہیں وہ کیسے پیدا ہوں گے جیسے یوروپین ہوتے ہیں گورے چٹے بیسے بچے پیدا ہوں گے تو دوستو یہ گربنی استریوں کے لیے بہت ہی پائدے مند ہے اور اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے کہ مان لیا کسی عورت کو پرسوتی کے بعد جیسے بچہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر اس کو درد رہتی ہے پیٹ میں درد رہتی ہے تو پیدا رہتی ہے تو اس کا جو ناریل کا کھوپڑا ہوتا ہے اندر کا جو بھاگ ہوتا ہے گری ہوتا ہے اس کو کھلانے سے یہ پیدا جو باندھ ہو جاتی ہے تو دوستو آگے بڑھ رہا ہوں قریبہ پورا ویڈیو دیکھتے رہے یہ جو ناریل کی جٹا ہوتی ہے یہ جو ناریل کی جٹا ہوتی ہے باہر اگر آپ اس کو جلاتے ہیں اور جلانے کے بعد آپ اس کو پانی میں گھول دیجئے اور گھولنے کے بعد آپ اس پانی کو اچھی طرح گھول کر کے اس کو آپ نتھار لیجئے اور نتھارنے کے بعد آپ کیا کریں کہ اس پانی کو جس آدمی کو ہچکی لگی ہوتی ہے یا کسی بیکٹی کو بچے کو بوڑے کو تو آپ اس کو پلا سکتے ہیں اس کی ہچکی جو ہے وہ باندھ ہو جائے گی تو دوستو یہ تھے ناریل کے پانی کے پینے کے فائدے تو جو گربنی استری ہیں جن کے پیٹ میں بچہ ہے تو وہ آپ اس چیز کا زیادہ سے زیادہ سیون کریں ہفتے میں دو یا چار بار آپ کسی بھی گربنی استری کو اس کا پان کروائیے آپ کا بچہ ایک تو سوست ہوگا سندر ہوگا اور وہ ہرشت پسٹ ہوگا تو دوستو کیسا لگا میرے ویڈیو آپ کو مجھے پتا ہے کہ یہ ویڈیو جلور پسند آیا ہوگا تو آپ اس ویڈیو کو کری پہ جیدہ سے جیدہ لائک کریے جیدہ سے جیدہ شیئر کریے اور ہمارا چینل بھی جلور سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت دھنیواد مشکار